ہو سکتا ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں یہ ہیرسمنٹ بند ہونی چاہیے میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے ہو تم نے ڈاکے سے اس ملک پہ حکومت لی ہے یہ بدماشی نہیں چلے گی اس کام کو بند کر دو شرم کرو کوئی حیاء کرو کیونکہ اس طریقے سے تم اس ملک کے جو وہ جو سوشل فیبریک ہے اور جو پولٹیکل فیبریک ہے اس کو تباہ کرے ہو خود تو تم تباہ ہوئی چکے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صاحب زیادہ عمیر سلطان کی حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسی اید پارٹی ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں جیسے چیئمنٹ صاحب نے کہا ہے اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں سپیریٹ جوڈیچری سے تو میرے بھائی عاطف خان نے ڈیمانڈ کی ہے اور بالکل ان کا حق منتا ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی افیکٹیو ایمپلیمنٹیشن کی اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور رکاوٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی اس ہمارے نقصان کے بینیفیشٹری بننا چاہتے ہیں ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک ایم 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 کو اس کے ملازمین سے بتتمیزی کرتی ہے اور پھر جو میری ان کے کزن سے بات ہوئی جو ہمارے ایم 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 ہے صاحب زیادہ محبوظ سلطان انہیں کہا کہ جوتے بھی پہننے نہیں دیے اور ان کو ڈریک کر کے وہاں سے ان لے گئے یہ آپ کس کس فیز میں چلے گئے ہیں نو مہی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فوس ڈیفیکشنز ہوئی پریس کانفرنسز ہوئی اور اس میں بھی اسی قسم کے واقعات تھے جس کا ذکر ابھی ہمارے چیرمن نے کیا ہے کئی لوگوں کے بچے بھی لے جائے گئے اور پھر ان کو اس حوالے سے بلیک میل کر کے پریس کانفرنسز کروائی گئی اس سارے پروسس میں سے نکلنے کے بعد اس ساری مصیبتیں اور مسائل اور اس سارا جو بروٹیلٹی کا سمندر تھا وہ پار کرنے کے بعد یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اور ممبر بنے ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے آج آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبران کو ایسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں جیسے وہ کوئی بدماش ہیں گھنڈے ہیں وہ دس لاکھ لوگوں کا ایک اکیلہ نمائندہ ہے جس کو آپ پکڑ کے لے گئے ہیں اور فیاد صاحب کا ذکر کیا جو اینے وان ایٹی سے ہمارے ایم اینے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں میں یہ سمجھ دا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے سپریم کورٹ کو تو لینا ہی چاہیے کیونکہ یہ ان کے فیصلے کی روح سے کے حوالے سے ہے آئی جی کو جو ہے وہ فوری ہمارا ایم اینے بازیاب کرنا چاہیے اور میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں سپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ یو آر دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ کے ایم اینے چاہے وہ آہ اپوزیشن کا ہے چاہے گورنمنٹ کا ہے یو آر دی کسٹوڈین آف آف دا ہاؤس آپ نے انشور کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہ ہو یعنی کہ یہ ایم اینے جنہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس ملک عوام کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو ان کو کوئی ریلیف ملے ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے ہم تو وہ انصاف کو انصاف دونوں والی بات کر رہے تھے یہ تو لاؤ میکرز کے ساتھ بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا آپ کی اکانومی کے حالات دیکھ لیں اپنی سیکورٹی سیچوئیشن دیکھ لیں اس کے بعد آج پاکستان سے آپ بیرونی دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ممبران قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے جب کسی پولیس والے کا یا کسی انون آدمی کا دل کرے گا وہ گھسے گا اٹھا لے گا اس وقت تک پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی علامیہ اس قسم کا آیا ہے یا کسی قسم کی کوئی بات آئیے ہمارا ایم اینے ہمیں واپس چاہیے اور جتنے بھی ایم اینے ہیں بہت سے ایم اینے ہیں جن پہ وہ درخواستیں جو آگئی ہیں ایف ای آرز کے لیے ان کو سمن دیئے ہیں ان کو بلال یہ بھی دو دن کے اندر اندر تو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور بہت سے اداروں سے ہمارے ایم اینے کو فون آ رہے ہیں آہ ہو سکتا ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں یہ ہیریسمیٹ بند ہونی چاہیے میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے ہو تم نے ڈاکے سے اس ملک پہ حکومت لی ہے یہ بدماشی نہیں چلے گی اس کام کو بند کر دو شرم کرو کوئی حیاء کرو کیونکہ اس طریقے سے تم اس ملک کے جو وہ جو سوشل فیبریک ہے اور جو پولیٹیکل فیبریک ہے اس کو تباہ کر رہے ہو خود تو تم تباہ ہوئی چکے ہو تم باقی سارا سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہو ایسا مت کرو تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں یہ وقت تم پہ بھی آئے گا سب پہ آئے گا اور ڈریں ہوں اس دن سے تو میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں سپیکر سے آئی جی سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس سے اور جیسے چیرمن نے اور عاطف بھائی نے کہا کہ چیف جسس اور سپریم کورٹ سے ہمارے ایمین ایس کے ساتھ یہ ہیرسمنٹ بند کروائی جا اور ہمارے ایمین ایس کو بازیاب کرا جا تینکیو ایک بات صرف کروں گا جی میں دو منٹ لوں گا یہ چیئرمن صاحب نے جو جس ججمنٹ کا ذکر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صاحب زیادہ امیر سلطان کی حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسی اید پارٹی ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں جیسے چیئرمن صاحب نے کہا ہے اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں سپیریٹ جوڈیچری سے تو میرے بھائی عاطف خان نے ڈیمانڈ کی ہے اور بالکل ان کا حق بنتا ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی ایفیکٹیو ایمپلیمنٹیشن کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور رکاوٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی ہمارے نقصان کے بنیفیشری بننا چاہتے ہیں ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک ایم این اے کو جس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے ایس این ایلیکٹڈ ممبر آف تی نیشنل اسمبلی تین ساڑھے تین بجے کے قریب اس کے گھر میں پولیس آتی ہے اس کے ملازمین سے بتتمیزی کرتی ہے اور پھر جو میری ان کے قزن سے بات ہوئی جو ہمارے ایم این اے ہیں صاحب زیادہ محبوب سلطان انہوں نے کہا کہ جوتے بھی پہنے نہیں دیے اور ان کو ڈریک کر کے وہاں سے ان لے گئے یہ آپ کس آہ کس فیز میں چلے گئے ہیں نو مہی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فوس ڈیفیکشنز ہوئیں پریس کانفرنسز ہوئیں اور اس میں بھی اسی قسم کے واقعات تھے جس کا ذکر ابھی ہمارے چیئرمن نے کیا ہے کئی لوگوں کے بچے بھی لے جائے گئے اور پھر ان کو اس حوالے سے بلیک میل کر کے پریس کانفرنسز کروائی گئی اس سارے پروسس میں سے نکلنے کے بعد وہ ساری مصیبتیں اور مسائل اور وہ سارا جو بروٹیلٹی کا سمندر تھا وہ پار کرنے کے بعد یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اور ممبر بنے ہیں نیچنل اسمبلی آف پاکستان کے آج آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبران کو ایسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں جیسے وہ کوئی بدماش ہیں گھنڈے ہیں وہ دس لاکھ لوگوں کا ایک اکیلہ نمائندہ ہے جس کو آپ پکڑ کے لے گئے ہیں اور فیاد صاحب کا ذکر کیا جو اینے وان ایٹی سے ہمارے ایم اینے ہے اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں میں کہہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے سپریم کورٹ کو تو لینا ہی چاہیے کیونکہ یہ ان کے فیصلے کی روح سے کے حوالے سے ہے آئی جی کو جو ہے وہ فوری ہمارا ایم اینے بازیاب کرنا چاہیے اور میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں سپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ یو آر دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس آپ کے ایم این ایس چاہے وہ آہ اپوزشن کا ہے چاہے گورنمنٹ کا ہے یو آر دی کسٹوڈین آف آف دی ہاؤس آپ نے انشور کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہ ہو یعنی کہ یہ ایم این ایس جنہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس ملک عوام کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو ان کو کو ریلیف ملے ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے ہم تو وہ انصاف کو انصاف دونوں والی بات کر رہے تھے یہ تو لاؤ میکرز کے ساتھ بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا آپ کی اکانومی کے حالات دیکھ لیں اپنی سیکیورٹی سیچوئیشن دیکھ لیں اس کے بعد آج پاکستان سے آپ بیرونی دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ممبران قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے جب کسی پولیس والے کا یا کسی انون آدمی کا دل کرے گا وہ گھسے گا اٹھا لے گا اس وقت تک پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی علامیہ اس قسم کا آیا ہے یا کسی قسم کی کوئی بات آئیے ہمارا ایمینے ہمیں واپس چاہیے اور جتنے بھی ایمینےز ہیں بہت سے ایمینےز ہیں اداروں سے ہمارے ایمینےز کو فون آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں یہ ہیرسمنٹ بند ہونی چاہیے میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے ہو تم نے ڈاکے سے اس ملک پہ حکومت لی ہے یہ بدماشی نہیں چلے گی اس کام کو بند کر دو شرم کرو کوئی حیاء کرو کیونکہ اس طریقے سے تم اس ملک کے جو وہ جو سوشل فیبریک ہے اور جو پولٹیکل فیبریک ہے اس کو تباہ کر رہے ہو خود تو تم تباہ ہوئی چکے ہو تم باقی سارا سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہو ایسا مت کرو تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں یہ وقت تم پہ بھی آئے گا سب پہ آئے گا اور دریں ہوں اس دن سے تو میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں سپیکر سے آئی جی سے لہور ہائی کورٹ کے چیف جسس سے اور جیسے چیرمن نے اور عاطف بھائی نے کہا کہ چیف جسس اور سپریم کورٹ سے ہمارے ایم این ایس کے ساتھ یہ حیرسمنٹ بند کروائی جا اور ہمارے ایم این ایس کو بازیاب کرائی جا تینکیو ایک بات صرف کروں گا جی میں دو منٹ لوں گا یہ چیرمنٹ صاحب نے جو جس ججمنٹ کا ذکر